پیراگان ہاؤسنگ سکیڈل میں بڑی گرفتاریاں قاجہ برادران کی زمانت میں توسیح کی درخواست مسترد نیب نے قاجہ سال رفیق اور سلمان رفیق کو ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا سکس سیکیورٹی حساب میں نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیگ منتقل طبی ٹیم کی جانب سے دونوں بھائیوں کا معاینہ بلڈ پریشر میں معمولی اضافے کی نشان دہی مجموعی طور پر صحت مند قرار قاجہ برادران کی گرفتاری پر عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی شدید نارے بازی 75 سال کی جدو جہد ہے جو خاجہ رفیق شہید سے شروع ہوئی ہے ہمارا دامن اور ہمارے ہاتھ صاف ہے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا آگے بھی کریں گے دامن صاف ہے 75 سالہ جدو جہد ہے جو خاجہ رفیق شہید سے شروع ہوتی ہے عوام کے آواز کو دبایا نہیں جا سکتا پیراغون ہاؤسنگ سکیم کا مالک ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا گرفتاری کے خیلاف کوئی مضاہمت نہیں کی خاجہ استاد رفیقہ جوشیلہ خیطاب خاجہ استاد رفیق کی بیوی نے کیسر امین بٹ سے مل کر پیراغون ہاؤسنگ سٹی میں پارٹنرشپ کی خاجہ برادران نے تسلیم کیا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کمیشن کے طور پر لیے ایک ہی گھر کا نمبر تین تین لوگوں کو الوٹ کیا گیا نیب وکیل کے دلائی قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ ایک گھر ایک ہی بندے کو الوٹ کیا گیا خاجہ استاد رفیق کا عدالت میں بیان پیراغون سوسائٹی میں خاجہ برادران کے نام چالس کے نال ارازی موجود ہے کرپشن کی رقم اور دستاویزات کی برامدگی کے لیے غرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیا بھائی ندیم زیاں اور کیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایونیو سوسائٹی بنائی باق میں ائر ایونیو کا نام تبدیل کر کے پیراغون سٹی رکھا گیا خاجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور رفم بٹوری خاجہ برادران کی گرفتاری پر نیب ترجمان کا اعلامیہ جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف محکول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیب چیمن نیب نے خاجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی دنخواست مسترک کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والی ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیمن نیب الڈی اے کا وائف کے مطابق بھی پیراغون سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹسز کے باوجود پیراغون سوسائٹی نے تمام کا وائف الڈی اے کو جمع نہ کروائے سابق دیریکٹر میٹرو پولیٹن پلین نے سکین کو غیر قانونی قرار دینے کی مراسلہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث الڈی اے چار سال میں پیراغون کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی مسلم لیگ نون کے وقت کی ڈپٹی سپیکر سے ملاقات خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست آئین اور رولز کے تحت میرے پاس اختیار نہیں ڈپٹی سپیکر کا جواب خاجہ برادران کی گرفتاری کے خلاف مضمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع نون لیگ کی رکن ہنا پرویز بٹ نے درخواست جمع کروائی پنجاب میں اوپوزیشن رہنما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ایرویز کی پرواز نمبر چھے دو سپر کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر روپا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیت کی انکواری میں مقلوب نہیں اتاتارڈ کے مطابق حمزہ کو آف لوڈ نہیں انگریشن کانٹر سے واپس پھیجا گیا رمضان شگر ملز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چینیوٹ سمیت آٹھ زلائی اداروں کے ہلکار نیب میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شگر مل نالے کی تعبیر کے حوالے سے دستاویزات جمع کرا دی ڈی سی چینیوٹ نے سرکاری فنڈ سے متعلق نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں غیر کانونی بھرتیوں کا الزام نون لیگ کی درجمان مریم اورنگ زید کی خلاف بھی شکن جاکس نے لگا نیب نے مریم اورنگ زید کی خلاف انکواری شروع کر دی سابق وزیرعالہ شہباز شریف کو غیر ملکی تحائف ملنے کا انکشاف تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی سکوک کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آسربائیجان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا تعلیم بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیرعالہ نے تمام تحائف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ خواجہ برادران کی گرفتاری اور ہمسہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر حکومتی آرہکین برہم مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ نیب کا نشانہ شریف خاندان ہے مسلم لکھ نون کے خیلاف انتقامی کاریوائیں کی جا رہی ہیں وزیرعالہ قانون راجہ بشارت کا اپوزیشن کے بیان پر ادیعمل بولے خواجہ برادران کے خیلاف کئی مہ سے کیس چل رہا تھا گرفتاری غیر قانونی بات نہیں ہمسہ شہباز کے خیلاف انتقامی کاریوائی نہیں کی قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں کوڑا ٹیکس پر ارہکین پنجاب اسمبلی کے دلچسپ تبصرے اپوزیشن ارکان کی کوڑا ٹیکس کی مخالفت آجا عمران نظیر بولے ٹیکسوں کے پیکش کو تبدیلی ٹیکس کے نام سے یاد رکھا جائے حسن مرتصہ بولے حکومت عوام کو ٹیکسوں کے بوش تلے مار دے گی خلیل تاہیر سندو کی بھی تنس کہا حکومت گناہ ٹیکس کوڑا ٹیکس کے بعد پیدل ٹیکس بھی لگا دے حکومتی ارہکین کی ٹیکس لگانے کی بھرپور ہمائے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نہ صرف کوڑا ٹیکس لگایا جائے ساتھ ہی کوڑا پھینکنے والوں کو جرمانہ بھی کیا جائے میسیز سمیم آفتاب بولی ٹیکس سے عوام میں صفائی کے حوالے سے شعور آئے گا پی پی ایک سو اٹھ سٹھ زمنے الیکشن انتخابی موہم خاتم ہونے میں تین گھنٹے باقی خواجہ ساد رفیقی خالی کردہ نشست پر تیرہ دسمبر کو جوڑ پڑے گا تحریک انصاف کے ملک اسد خوکھر اور نون لی کے رانہ خالق قادری کے مابین کانٹی کا مقابلہ متوقع کی ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کرپ مافیا کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے کرپ چند کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی عوام کے جائز کام میں کسی کو رکاور ڈالنے نہیں دوں گا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی ملاقات پانی کو محفوظ بنانے کے لیے عدارتی حکامات پر عمل درامت جوہر ٹاؤن میں پہلے سروس سٹیشن پر پانی ریسائیکل پلانٹ نصف کر دیا گیا اور اسی لیٹر پانی میں سے ساٹھ لیٹر پانی کا قابل استعمال ہونا ہے گزشتہ دس برسوں میں بلدیات کی رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلم قان نے افسران سے تفصیلات مانگ لی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کا بھی بتایا جائے کہتے ہیں گزشتہ دہائی میں پنجاب کی اندھے نگری کی چانبین ہونی چاہیے سی سی پیو لاہور کی تخرری مذہب بن گئی پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹرن بی اے ناصر کے تبادلے کے حکمات منسوق زلفے کار حمید خوکھر کا بطور سی سی پیو لاہور واقسی کا حکم بھی منسوق زلفے کار حمید کے کوٹس پر جانے کے باعث بی اے ناصر کو آرزی طور پر سی سی پیو بنایا گیا زلفے کار حمید کو اپنے موجودہ عہدے پر کام جاری رکھنے کا حکم محکمہ ایس این جی اے ڈی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کبھی ہاں کبھی نہ پنجاب میں ہر قسم کے تقرر اور تبادلوں پر پابندی آئے نوٹفیکیشن جاری کسی بھی محکمے میں تبادلہ انتہائی ضروری ہو تو پھر سمری بھیجوائی جائے وزیرالہ پنجاب کا حکم پنجاب کابینہ نے سنتی پالیسی بنا لی بارہ لاکھ نوکریاں پنجاب کی ذمہیں آتی ہیں تیوٹا سمیت تین اداروں کو ایک جگہ پر ایک اٹھا کر دیا سرمایہ دار ملک میں آتا ہے اور حالات دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے صوبائی سنت و تجارت میاں آسلم اقبال کی پریس کانفرنس بیروزگار نوجوانوں کے لیے ملازمت کی تلاش آسان صوبائی وزیرے کھیل نے یو ای ٹی مین ای روزگار سنٹر کا افتتاق کر دیا رائے تیمور کہتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی حکومت کا مقصد نوجوانوں کو آگے لانا اور مواقع فراہم کرنا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ محکمہ مال کی افراہم کردہ لسٹے نامکمل لاہور میں گھر بنانے کا منصوبہ اگلے سال جنوری تک موخر گھروں کی تعمیر کے حوالے سے لینڈ بینک تیار نہ ہو سکا تاحال کسی بھی مقام کا انتخاب نہیں کیا صوبائی وزیر ہاؤسنگ کی تصدیق الڈی اے کا غیر آباد سکیموں کو استعمال کرنے پر غور مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کل دھرنا اور احتجاج کرنے کا پلان انتظامیاں مانی نہ ہڑتالی ڈاکٹر پیچھے ہٹے ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کا دائرہ کار وسی کر دیا جمعے کو اوپیٹیز بنگ کرنے کی دھمکی سیاحت اور زرات اب چلے گی ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا دہی علاقوں میں فیملی فوڈ فیسٹیول منانے کا فیصلہ 23 دسمبر کو شرق پر میں امرودوں کا پہلا فیسٹیول لگے گا صوبائی وزیر سیاحت یاسر حمایو کا کہنا ہے کہ ہر مختلف دہی علاقوں میں فوڈ فیسٹیول کروائے جائیں گے چلڈرن ہسپتال میں دی سکول آف آلائیڈ ہیل سائنسز کا دوسرا کانوکیشن ساتھ مختلف شعبوں کے طلبہ میں بی ایس سی آنرز کی ڈگرییاں تقسیم صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت، طالبات، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی موجود اور مسیحی ملازمین اور پینشنرز کے لیے اچھی خبر حکومت کا مسیحی ملازمین کو 20 دسمبر تر تنخواہیں الاؤنس اور پینشن دینے کا اعلان میٹرو پولٹن کارپورویشن کے ذریعتمان کرسمس کے کاٹنے کے تقریب میر مباشر جاویت نے ڈسٹرک اقلیتی میمبرز کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا الڈیوی ایم سی حکام نے راج کر ورکشوپ میں مسیحی برادری کی خوشیاں منا موسیقی